بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبوی ٹی وی میں خوش آمدید دوستو وضو کی طبی فوائد کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مسح کی اور پاؤں دھونے کی حکمتیں بتائیں گے کہ مسح کرنے کے اندر کیا کیا حکمتیں چھپیویں ہیں اور پیر کے دھونے میں کیا کیا حکمتیں ہیں لہذا ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل معلومات حاصل ہو سکیں مسح کی حکمتیں سر اور گردن کے درمیان شہرک واقع ہیں اس کا تعلق ریڑ کی ہڈی اور حرام مغز اور جسم کے تمام تر جوڑوں سے ہے جب وضو کرنے والا گردن کا مسح کرتا ہے تو ہاتھوں کے ذریعے برقی رون نکل کر شہرک میں زخیرہ ہو جاتی ہے اور ریڑ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی جسم کے تمام آسابی نظام میں پھیل جاتی ہے اور اس سے آسابی نظام کو توانائی حاصل ہوتی ہے اے شخص نے بتایا کہ میں فرانس میں ایک جگہ وضو کر رہا تھا ایک شخص کھڑا بڑے غور سے مجھے دیکھتا رہا جب میں فارغ ہوا تو میرے سے پوچھا آپ کون ہیں اور کس ملک سے ہیں میں نے کہا میں پاکستانی ہوں اور مسلمان ہوں پوچھا پاکستان میں کتنے پاگل خانے ہیں اس عجیب و غیب سوال پر میں چونکا مگر میں نے کہہ دیا دو چار ہوں گے اس نے پھر پوچھا ابھی تم نے کیا کیا میں نے کہا وضو کہنے لگا کیا روزانہ کرتے ہو میں نے کہا ہاں بلکہ پانچ وقت وہ بڑا حیران ہوا اور بولا میں منٹل ہسپٹل میں سرجن ہوں اور پاگلپن کے اسبات کی تحقیق میرا مشغلہ ہے میری تحقیق یہ ہے کہ دماغ سے سارے بدن میں سگنل جاتے ہیں اور آزا کام کرتے ہیں ہمارا دماغ ہر وقت مائے کے اندر تیر رہا ہے اس لئے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور دماغ کو کچھ نہیں ہوتا اگر کوئی سخت شے ہوتی دماغ تو اب تک ٹوٹ چکی ہوتی دماغ سے چند باری کرے گئے موصل بن کر ہمارے گردن کی پچھ سے سارے جسم کو جاتی ہیں اگر بال بہت بڑا لیے جائیں اور گردن کی پچھ کو خوش رکھا جائے تو ان رگوں میں خوشکی پیدا ہو جانے کا خطرہ کھڑا ہو جاتا ہے اور بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ پاگل ہو جاتا ہے لہذا میں نے سوچا کہ گردن کی پشت کو دن میں دو چار بار ضرور ترکیہ جائے ابھی میں نے دیکھا کہ ہاتھ مو دونے کے ساتھ آپ نے گردن کے پیچھے بھی کچھ کیا ہے واقعی آپ لوگ پاگل نہیں ہو سکتے مزید یہ کہ مسہ کرنے سے لو لگنے اور گردن توڑ بخار سے بھی انسان بچ جاتا ہے اسی طرح ایک اور صاحب نے بتایا کہ میں نے بیلجیم میں یونیورسٹی کے ایک طالب علم کو اسلام کی دعوت دی اس نے سوال کیا وضو میں کیا کیا سائنسی حکمتیں ہیں میلہ جواب ہو گیا اس کو ایک عالم کے پاس لے گیا لیکن ان کو بھی اس کی معلومات نہ تھی یہاں تک کہ سائنسی معلومات رکھنے والے ایک شخص نے اس کو وضو کی کافی خوبیہ بتائیں مگر گردن کے مسح کرنے کی حکمت بتانے سے وہ بھی قاسر رہا وہ چلا گیا کچھ عرصے کے بعد آیا اور کہنے لگا ہمارے پروفیسر نے لیکچر کے دوران بتایا کہ اگر گردن کی پشت اور اطراف پر روزانہ پانی کے چندقترے لگا دیے جائیں تو ریر کی ہڈی اور حرام مغز کی خرابی سے پیدا ہونے والے مرس سے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے یہ سن کر وضو میں گردن کے مسح کی حکمت میری سمجھ میں آگئی لہذا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور وہ مسلمان ہو گیا اب آئیں پاؤں دھونے کی حکمت کیا ہے وہ آپ کو بتا دیں پاؤں سب سے زیادہ دھول آلود ہوتے ہیں پہلے پہل انفیکشن پاؤں کی انگلیوں کے دریمانی حصی سے شروع ہوتا ہے وضو میں پاؤں دھونے سے گردو گبار اور جراسیم بھیجاتے ہیں اور بچے کچھے جراسیم پاؤں کی انگلیوں کے خلال سے نکل جاتے ہیں لہذا وضو میں سنت کے مطابق پاؤں دھونے سے نیند کی کمی ہٹ اور مایوسی جیسے پریشان کن امراض دور ہوتے ہیں وضو کا بچا ہوا پانی استعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو اچھلیں کہ وضو کا بچا ہوا پانی پینے میں شفا ہے اس سلسلے میں ایک مسلمان ڈاکٹر کا کہنا ہے وضو کا پانی پینے کا پہلا اثر مسانے پر پڑتا ہے پشاپ کی رکاوٹ دور ہوتی ہے اور پشاپ کھل کر آتا ہے جگر میدہ اور مسانے کی گرمی دور ہوتی ہے روایت میں ہے کہ کسی برتن یا لوٹے میں وضو کیا تو اس کا بچا ہوا پانی قبلہ روح کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے وضو کے طبی فوائد جان کر آپ کچھ تو ہوں گے مگر سارے کا سارا فن طبی زنیات پر مبنی ہے سائنسی تحقیقات بھی حتمی نہیں ہوتی بدلتی رہتی ہیں ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اٹل ہیں وہ نہیں بدلیں گے ہمیں سنتوں پر عمل طبی فوائد پانے کے لیے نہیں صرف اور صرف رضا الہی عز و جل کی خاطر کرنا چاہیے ادا اس لیے وضو کرنا کہ میرا بلیٹ پریشر نورمل ہو جائے یا میں تازہ دم ہو جاؤں یا ڈائٹنگ کے لیے روزہ رکھنا یا سفر مدینہ اس لیے کرنا کہ آب و ہوا بھی تبدیل ہو جائے گی ہر اور کاروباری جنجٹ سے بھی کچھ دن سکون ملے گا یا دینی مطالعہ اس لیے کرنا کہ میرا ٹائم پاس ہو جائے گا اس طرح کی نیتوں سے عامال بجالانے سے ثواب کہاں سے ملے گا اگر ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے تو ثواب بھی ملے گا اور ضمنا اس کے فوائد بھی حاصل ہوں گے لہذا ظاہری اور باطنی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے وضو بھی ہمیں اللہ کی رضا کی خاطر کرنا چاہیے دوستو آج کے ہاں اگر ہماری ویڈو آپ کو پسند آئی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ ورس اپ اور فیس بک پر شیئر کریں